یہ فلم اپنیاز کار اور سندگت سیریل کلر کیترین ٹرامیل پر آدھارت ہے جو ایک بار فیل لندن میں عدی کاریوں کے ساتھ پریشانی میں ہیں گریٹر لندن کی میٹرو پالیٹن پلیس سیوہ اس کا مولیانکٹ کرنے کے لیے منوچے کے سرک ڈاکٹر مائیکل گلاس کو نیوکت کرتی ہے پہلی فلم میں ایس ایف پیڑی جاسوس نکورین کی طرح ڈاکٹر گلاس ٹری میل کے منویگیانک ہیر فیر کا شکار بن جاتا ہے فلم کی گانی شروع ہوتی ہے لندن سے لندن میں امیریکی سب سے زیادہ بکنے والی لیخی کا کیترین ٹری میل اپنے ساتھی پرشد انگریجی فوٹبولر اسٹار کیون فرینکس کے ساتھ گاڑی چلا رہی ہے ٹری میل فرینکس کا ہاتھ پگڑتی ہے اور کار کی گتی تیز کرتے اس کے ساتھ خود ہست میتن کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن ارد بے ہوش فرینک اس بات سے انجان ہے کہ کیا ہو رہا ہے کاموت تیجنا کے بندو پر ٹری میل سڑک سے ہٹ جاتا ہے اور ٹیمز پر ویسٹ انڈیا ڈاکس میں درگٹ نگرست ہو جاتا ہے وہ فرینکس کو بچانے کا پریاس کرتی ہے لیکن سیڈ ویلٹ کھولنے میں اصا مرد ہوتی ہے بعد میں جب پولیس نے اس سے پوچھتاش کی تو وہ کہتی ہے جب بات سامنے آئی تو مجھے لگا کہ میرے لیے اس کی زندگی سے زیادہ میری زندگی مہت پونڈ تھی ٹری میل کے پوچھتاش کرتا اسکوٹ لینڈ یارڈ جاسوس عدی اکش رائے واشپنڈ نے نوٹ کیا کہ ڈی ٹی سی ایک نیرو مسکولر عبرو تک ایجنٹ جو چکستہ سرجری کے لیے سامن سنگیارہن کے دوران ماس پیسیوں کو آرام دینے کے لیے اپیوک کیا جاتا ہے اس کا کار اور فرینکس کے شریر میں پایا گیا تھا اور شب پرکشن سے پتا چلا ہے کہ جب درگٹ نہ ہوئی وہ سانس نہیں لے رہا تھا واشپنڈ کا کہنا ہے کہ ایک ڈرگ ڈیلر کا دعویٰ ہے کہ اس نے ٹری میل ڈی ٹی سی پیچھی ہے لیکن ٹری میل کا کہنا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ٹری میل نے ڈاکٹر مائیکل گلاس کے ساتھ چکستہ ستر شروع کیا جنہوں نے عدالت دورہ آدھے شد منوروک پر اکشنڈ کیا ہے اور اپنے ماملے میں گواہی دی ہے ڈاکٹر گلاس کو سندے کی ٹری میل ایک آت مکبکتی ہے جو صحیح اور غلط کے بیچ انتر نہیں کر سکتا ٹری میل نے گلاس کے ساتھ چھڑ سا کرنا شروع کر دیا جو اس سے بہت ادھے نراش اور آگرشت ہو گیا حالانکہ اس نے ابھی ابھی ایک انیہ منوچی کے سک کے ساتھ سنبند کیا ہے اس بیچ گلاس کی پور پتنی کا پترکار پریمی جو گلاس کی آلوشنے کرتی ہوئے کہانی لکھ رہا تھا گلہ دوا کر ہتیا کر دی گئی بھی شامل ہے ٹری میل کے پرتی اس کا جنون بڑھتا جا رہا ہے اور وہ صحیح اور غلط کے بیچ انتر کرنے میں اصمرت ہوتا جا رہا ہے جب پولیس کو اس پر ہتیارے کا سندے ہونے لگا تو اس نے ادھے شک بوش برن کو سوزاب دیا کہ ٹری میل ہی اصلی ہتیارہ ہے جو صحیح ہسانے کی کوشش کر رہا ہے وہ ٹری میل سے اس کے اپارٹمنٹ میں بڑھتا ہے جہاں بھی جوش پون وک سیکس کرتے ہیں ٹری میل نے گلاس کو دا اینالیس نامک اپنے اگلین اپنیاز کے مسودے کی ایک پرتی تھی اسے پڑھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ ٹری میل نے حال کی ادھیکان شکٹناو کا اپنیاز ہی کرن کیا ہے جس میں گلاس اور سویم پات رہے گلاس کی مہیلہ سہ کرمی ڈاکٹر ملینا گارڈوش پر آدھارے دیکھ چرتر کو اپنیاز نے اگلی ہتیا کے شکار کے روح میں درشایا ہے گلاس ڈاکٹر گارڈوش کے اپارٹمنٹ کی اور دورتا ہے اور ٹری میل کو پہلے سے ہی وہاں پاتا ہے گارڈوش نے اسے سوچت کیا کہ وہ اب ٹری میل کی چکستہ کا پرباہ بھی نہیں ہے اور اس کا لائسنس رد کر دیا جائے گا وہ اور گارڈوش سنگرش کرتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد ٹری میل اپنے پاس موجود بندوق سے گلاس کو دھمکاتی ہے لیکن گلاس اسے بندوق چپ کر لیتا ہے جب جاسوس سپریٹینڈنڈ بوشمن گھٹنے سے پر پہنچتا ہے تو گلاس اسے گولی مار دیتا ہے اور پولس کے اس سے نپٹنے سے پہلے ٹری میل پر بندوق تان دیتا ہے بعد میں ٹری میل گلاس کا دورہ کرتا ہے جب اس پس روپ سے آج سموید انشیل ہے اور ایک مانسے کا سپتال میں سنستاغت ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کا اپنیاز بیس سیلر بن گیا ہے ٹری میل کا سو جاوے گی گلاس نے اس کے ساتھ اپنی نکٹتا کا استعمال اپنے دشمنوں کی حتیہ کرنے کے بہانے کے روپ میں کیا اس کا ارادہ اسے فسانے کا تھا فلیش بیک میں گلاس کو حتیہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے وہ کہتی ہے کہ اسے سندھی ہے کہ وہ پاگلپن کا ناٹک کر رہا ہے اور اسے کتاب کی ایک پرتی دیتا ہے جس پر لکھا ہے میں تمہارے بینا یہ نہیں کر پاتی ٹری میل اسے چومتا ہے اور چلا جاتا ہے اور گلاس مسکرانے لگتا ہے